راج سرکار لوگوں کو روجکار مہیا کرا رہی ہے جس میں لوگ آتم نرفر ہو کا جیبن یاپن کر سکے اور اس میں راج سرکار بکری مرکی پالن کے ساتھ مچھلی پالن کی صوبیتہ دے رہی ہے اس میں سمو کے ساتھ کسان کو ڈی ایف ایم کیمپا کے مادہم سے فری میں اور کسانوں کو پچاس پرتیشت کے چھوٹ میں مچھلی بیچ کا بچہ پردان کیا جا رہا ہے جس سے گرامیڑوں کو روجکار مل سکے اور اسی کڑی میں لورمی وکاس کھنٹ کی گرام ترائیپ تیرہ میں گیارہ تالہ بشاست کے نرسری میں مچھلی بیج تیار کیا جا رہا ہے جہاں دور دراز سے بھی کسان اور سمو کے لوگ مچھلی پالن کے لیے بچہ خریدنے پہنچ رہے ہیں سمو کے ساتھ سے نے بتائے کہ یہاں پرشاست کے اور سے صبحارش بنجارے مچھلی نرکشک کو نیوکت کیا گیا ہے جن کے دوارہ پچھاس پرتیشت کے انودان میں مچھلی بیترن کیا جا رہا ہے مطابعہ کے طرف سے پچاس پرتیشت تندان میں ملی کا سنچین کا بیترن کیا جا رہا ہے اس میں پرتی ہٹیر چار اہر کا بچش لینے پہ دوہزار کا انودان ان کو دیا جا رہا ہے بچے بڑھانے کے لیے اس میں کسان لوگ جو ہیں سمو ہیں سمیتھی والے ہیں سمیتھی والوں کو تو ویبھاگ سے کچھ ورس انوزار انوزان مل جاتا ہے جالی ہے ناؤں ہیں اور جو سمو ہیں سمو والوں کو اس میں ان کو کھلی سرسو کھلی ہے کوڑھا ہے یہ سب کا کھل سے ان کو بیائی کرنا پڑتا ہے نرسری میں جو ویبھاگی ٹارگیٹ دیا گیا ہے اس کے کارڈنگ اس میں بچہ ڈالا گیا ہے اور یہ سنچالن تو لگ بگ دس سال پہلے کا ہے اور میں تو ابھی ایک سال ہوا ہے مجھے سمالتا ہوں بہت فائدہ ہے مچھلی ڈالنے پر پہنچائز سے ہم کو تلاب دیا گیا ہے سمو والوں میں اور اس میں مچھل پالان کرنا چاہتے ہیں اور مچھل پالان کرنے کے بعد میں اپنے نتی بڑھانا چاہتے ہیں نتی لے کر کے اپنے آگئے اور سوچے ہیں کہ مچھل پال کر کے پھر ایک تلاب میں ڈالنے کے بعد میں پھر دوتھر تلاب میں ڈالیں گے اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کتنا ہے پرافیٹ ہوتا ہے ہم کو سرکار کی یوڈنل سرکار کے مدھیم سے ہم کو کچھ بڑھا کچھ بڑھنا چیئے